شاور ہائی کورٹ زمانہ جنہیں منظر ایام پا رہے ہیں میں کال اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس بھی کروں گا میں سمجھتا ہوں کال انشاءاللہ تعالی میں تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آٹھ نو ماہ میں ہی نہیں بلکہ پچھلے دو سال میں جو جمہوریت آئین قانون عدالتوں انسانی حقوق کے ساتھ کھلوار ہوئے پاکستان پہ وہ نہایتی افسوس تھا ہمارے ملک کا تو بلکل مزاق بنا دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ مجھ پہ 51 جالی پرچے دہشت کرتی اور ان 51 میں سے میں کسی ایک مقام پر بھی موجود نہیں اور اس کے باوجود اگر ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم کو ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک لیڈر کو کرانے کے لیے آپ اس حد تک آگئے کہ آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا آپ نے جمہوریت کو نہ چھوڑا آپ نے قانون کو نہ چھوڑا آپ نے انسانی حقوق کو نہ چھوڑا تو یہ کس موجود کی حکمرانی ہو رہی ہے پاکستان کے در لیکن بہرحال میں اس پہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں آپ کے سامنے تمام حقائق لے کے آوں گا جو میرے اوپر جالی انہوں نے کیسس بنائے جو میرے پہ پچھلے دس ماہ کے اوپر گزری میرے گھر والوں پہ جو گزری جس کرب سے مجھے اپنا بھی نہیں ہے جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ان کے گھروں کو توڑا گیا میرے گھر کو بھی توڑا گیا لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس ملک کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے اس کا کون جواب دے آج آپ کی آج آپ دیکھیں آپ کا ملک کدھر کھڑا ہے آپ کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کے ہائی کورٹ کے ججز کیا کہہ رہی ہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور آپ آپ نے الیکشن جو ہے ایک جماعت جو دو تہائی اکسریت سے جتا ہی جو جیتی دو تہائی اکسریت سے رات کے بارہ بجے آپ کو فارم پورٹی سیون تبدیل کرنے پڑے اور جس بھونڈے طریقے سے پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا جو نام ہے اس کو آپ نے نقصان پنچایا تو یہ کونسی حکمرانی ہو رہی ہے